بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سریز کے ساتھ میں ہم احمد صفدہ ڈوگر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ آجی واتیز انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل یا جسے ای آر ڈی موڈل بھی کہہ دیتے ہیں ویورز ڈیٹا بیس کو سمجھنے کے لیے یا ڈیٹا بیس کے میں یعنی کے پڑھنے کے لیے یہ سب سے سمجھنے کے ایک ایمپورٹ سمجھنے کے ٹاپک ہے یا آگے ہم جتنے بھی کچھ پروجیکٹ کریں گے اس میں ای آر موڈل کا بہت زیادہ یوز ہوگا تو آئیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں دہ انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل is a popular ڈیٹا موڈل used for designing ڈیٹا and یا information of a business process over organization a semantic ڈیٹا موڈل used for the graphical representation of the conceptual ڈیٹا بیس design and relationship model is a logical representation of data in an organization it view the entire system as a collection of entities related to one and other ویورز اس لائٹ سے اگر ہم ساری اس کی ٹاپک پڑھیں تو اس سے یہ نشو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو یا کسی بھی انٹیٹی کو کسی دوسری انٹیٹی کے ساتھ اس کا relationship کو شو کرنا ہے یا اس کی انٹیر لوجیکل representation کو اگر آپ نے شو کرنا ہے تو اس کے لیے ویورز آپ کو ای آر موڈل کا ای آر ڈیٹا موڈل کا سارا لینا پڑے گا the ای آر موڈل is expressed in the term of entities and relationship between entities یعنی کہ ای آر موڈل جو اگر آپ نے express کرنا ہے یا پیش کرنا ہے تو اس کے ایک term use ہوتی ہے جسے کہتے ہیں entities کا relationship between entities یعنی کہ ایک entity دوسری entity کے ساتھ کیسے relationship کیم کر رہی ہے and the attributes of the involved entities یعنی کہ اور اس کے اندر ہر attribute جو ہے نا وہ کیسے entity کے اندر involved ہو رہا ہے it is used to describe the element of a system and their relationship it was introduced by the پیٹر چین in 1976 ویفرز اب دیکھیں نا ہم اس chapter کے اندر جو chapter نمبر ہمارا 3 ہے entity کے بارے میں attribute کے بارے میں ہم detail سے پڑیں گے ویسے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں entity is a person place یعنی کہ جس چیز کا data آپ کے see table کے اندر store کراتے ہیں یا database کے اندر store کراتے ہیں اور entities کے اندر جو اس کی characteristics ہوتے ہیں ان کو attribute کہتے ہیں ایک entity کا دوسری entity کے ساتھ جو relationship ہوتا ہے یا ایک entity کے اندر جو ایک attribute کا involvement ہے entities کے اندر اس کو ہم سارا ER model کے اندر ہم پڑیں گے advantages of ER model کے اگر بات کی جائے تو چار اس کے advantages ہیں conceptual simplicity ہے آپ کا concept جو ہے نا وہ simple اس کو اگر اپنے visually represent کرنا ہو یا graphically یا کسی سمجھلیں کے diagram کے through اگر آپ نے represent کرنا ہو تو اس کے لئے ER model very very important ہے effective communication tool یہ ایک effective communication tools ہے integrated with relational database model اس کو آپ integrate کر سکتے ہیں relational database model کے ساتھ بھی integrate آپ کر سکتے ہیں اب جو major components ہیں وہ entities ہیں اور entities کو ہم rectangle کے طور پر شو کریں گے یہ اس کی representation ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ rectangle ریکٹنگل نظر آئے اس کا مطلب ہے یہ آپ کی ایک entity ہے entities attribute کے بارے میں آگے ہم details سے ان کو فردر پڑیں گے attributes جو ہوتا ہے اس کو oval یا circle کی صورت میں جو ہو گا اسے ہم attribute کہہ دیں گے اور اس کے بعد اگر کسی relationship کرنا ہے تو اس کے لیے یعنی کہ تین major components ہیں entities attribute and relationship entities کو weverse rectangle کے اندر show کریں گے اور اس کے اندر جو لکھا ہوگا اگر میں اس کے اندر student لکھ دوں تو یہ student کی entity بن جائے گی اگر میں یہاں پہ imply لکھ دوں یہ بان جائے اب اس کے بعد attributes ہے attribute مطلب student کی entry attribute concord سے ہوتے ہیں یا اس کا name ہو سکتا ہے اس کی class ہو سکتا ہے اس کا address اس کا color اس کی height اس کا father name اس کا so on یعنی کہ جتنے بھی اس کی criteria سنگے وہ سارے اس کے کیا جائیں ایٹری بیوٹ آ جائیں گے اس relationship ایک entity دوسری entity کے ساتھ کیسے relationship کہ ہم کار رہی ہے اس کے بارے ہم detail میں آگے پڑھیں گے اور اس کے کچھ symbols ہم use کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس entities کا symbol rectangle attribute کا oval ہے اس کے ویگ entity double circle اگر rectangle پر لگا ہو تو ویگ entity کہہ دیں گے اور double circle اگر آپ attribute کے اوپر لگا ہو تو اس کے multi value attribute کہہ دیں گے اگر relationship کے اوپر double circle یعنی دائرہ نظر آ رہا رہی ہوں تو ہم اس کے کہہ دیں گے week relationship کہہ دیں گے تو ویور ان diagram symbols کو آگے detail میں use کریں گے تو میرے ساتھ آپ رہی